موسیقی آج ویو تری سکسٹی میں صدر ٹرمپ کا میدان جنگ کا پہلا دورہ سال دوہزار اٹھارہ پاکستان کی معیشت کے لیے کیسا رہا اور لاہور میں خواتین کو کاروبار میں مدد فراہم کرنے کا پروگرام ہماری اس نے بڑی ایکسٹنسیف فائنینشل اور مارکٹنگ اور منیجمنٹ کی ٹریننگز ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگنن سٹوڈیوز میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو تری سکسٹی میں ہوں صدر خالد شام سے امریکی فوجی واپس بلانے کے متنازہ فیصلے کے بعد کل امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عراق کا غیر اعلانیہ دورہ کیا جہاں انہوں نے امریکی فوجیوں سے ملاقات کی یہ صدر ٹرمپ کا میدان جنگ کا پہلا دورہ ہے ساکر بل اسلام اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کو کیا پیغام دیا جی ساکر کیا پیغام دیا امریکی فوجیوں کو صدر ٹرمپ نے اس موقع پہ جی اسد بلکل صدر ٹرمپ پر ایک عرصے سے تنقید کی جاری تھی کہ انہوں نے ابھی تک دو سال کی عرصے میں اپنی صدارت کے ابھی تک میدان جنگ میں جا کر فوجیوں سے وہاں ملاقات نہیں کی ہے تو صدر ٹرمپ نے کرسمنس ہی رات اچانک یہ فیصلہ کیا کہ وہ عراق جائیں گے اور انہوں نے عراق کیا لسد ائر بیس کا دورہ کیا وہاں فوجیوں سے ملاقات کی ان کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ انہیں یہ یقین دلایا کہ ان کا ابھی عراق سے امریکی فوج واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں اور اگر ضرورت پڑی تو شام میں دائش کے خلاف آپریشن عراق سے ہی کیا جائے گا مزید اس دورے کی تفصیلات دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں صدر ٹرمپ اور ان کے اہلیہ ملانیا ٹرمپ نے کرسمنس کے اگلے دن عراق کا اچانک دورہ کیا یہ صدر ٹرمپ کا عراق کا پہلا دورہ ہے ہم یہاں ان تمام چیزوں کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں جو آپ امریکہ کو محفوظ مضبوط اور آزاد رکھنے کے لیے کرتے ہیں پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے دائش پر فتح کا اعلان کرتے ہوئے شام سے امریکی حفاظ کی انخلاق کا متنازعہ بیان بھی دیا تھا اور وہ ممکنا طور پر افغانستان میں موجود تقریباً چودہ ہزار امریکی فوجیوں میں سے نصف کو واپس بلانے پر بھی غور کر رہے ہیں فوجی تذجہ کاروں کا خیال ہے کہ افواج کی واپسی کی اعلانات خطے کی صورتحال کو خراب کریں گے دوسری طرف امریکی وزیر دفاع جم میٹس اور اسلامک سٹیٹ کے خلاف لڑائی کی بین الاقوامی اتحاد کے سربراہ بریٹ مگرگ کے استیفوں سے حکمت عملی پر اختلافات بھی واضح ہو گئے ہیں صدر ٹرمپ نے ایراک میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے شام سے افواج کی انخلاقے فیصلے کا دفاع کیا دو سال پہلے جب میں صدر بنا تو وہ ایک غالب گروہ تھا بہت زیادہ مضبوط آج وہ اتنا غالب نہیں صدر ٹرمپ نے ایراک کا دورہ دنیا بھر میں امریکی افواج سے کرسمنس پر ویڈیو خطاب کے ایک دن کے بعد کیا کچھ حلقے تنقید کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ سال دو ہزار دو کے بعد پہلے امریکی صدر ہے جو کرسمنس کے موقع پر امریکی افواج سے ملاقات کے لیے خود نہیں گئے اور ایراک سے دورہ سے واپسی پر صدر ٹرمپ جرمنی میں امریکی فوجی ارڈے پر بھروکے اور وہاں فوجیوں سے ملاقات کی صدر ٹرمپ واپس واشنڈن پہنچ چکے ہیں جہاں وائٹ ہاؤس میں انہیں امریکہ کے جزوی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے اور اہم عوضوں پر کابینہ کے استفعوں کا بھی سامنا ہے اور ان معاملات کو وہ آج یہاں سے دیکھیں گے کیونکہ آج کا انگلس واپس آئے گی جی ایسا دوسری جانے افغانستان میں آئندہ برس اپریل میں ہونے والے صدارتی انتخابات کو ملتبی کر دیا گیا ہے افغان الیکشن کمیشن کے مطابق التواقہ فیصلہ اکتوبر میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے دوران سامنے آنے والے تکنیکی مسائل کے باعث کیا گیا ہے صدارتی انتخاب کے لیے ابھی کسی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مزاکرات کا اگلا دور جنوری میں جدہ میں متوقع ہے افغانستان میں امریکی اور نیٹو آف واج کی قیادت کرنے والے جنرل آسنو میلر نے سینن کو ایک انٹریو میں بتایا کہ اس وقت میدان جنگ میں کسی ایک کو برتری ملنے کا امکان نہیں لیکن لڑائی سیاسی مفاہمت تک جاری رہے گی پاکستانی حکام کے مطابق کراچی میں چینی کاؤنسخانے پر حملے کا ماسٹر مائنڈ اسلم بلوچ عرف اچھو جس کا تعلق کل ادم تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی سے تھا افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے بی ایل اے نے افغانستان کے شہر کندھار میں ایک حملے میں اپنے کمانڈر اسلم کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے افغانستان کے شہر کندھار میں منگل کو ایک گھر پر ہونے والے خودکش حملے میں بلوچ عسکریت پسند کمانڈر اسلم چھے افراد سمیت ہلاک ہوا بلوچستان کی حکومت نے اس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ مقرر کر رکھی تھی پاکستان متسلسل افغانستان پر الزام آئید کرتا آیا ہے کہ ملک کے اندر ہونے والے حملوں کی منصوبہ سازی جو ہے وہ افغانستان میں ہوتی ہے اسلم بلوچ کی موت اس بات کو کتنی تقویت دیتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے امور پر ہم بات کریں گے سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے جی کامران بیل اے کا کمانڈر اسلم یا اس سے پہلے ٹی ٹی پی کا سربراہ فضل اللہ ہو کچھ دیگر اسکریت پسند بھی افغانستان میں مارے گئے جو پاکستان کی طرف سے وانٹڈ تھے تو اس پورے قضیے کے بعد پاکستان کے موقف کی کتنی تائید ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو وانٹڈ لوگ ہیں وہ افغانستان نے پناہ دیئے ہیں ان کو جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ان قوتوں کے لیے ایک سٹیٹیجک ڈیپٹ کی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں چاہے وہ جادی قوتیں ہوں فضل اللہ جیسی ٹی ٹی پی جیسی یا پھر یہ ہے کہ وہ بلوچی باغی ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کوئن کا ایک سرہ ہے کوئن کا دوسرا سرہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی افغانستان کی اوپر حملے ہوتے ہیں اور اس میں جو مجھے جو بڑی حیرت کی بات نظر آئیے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کی مخالف تھی پاکستان حکومت سے وانٹڈ تھی وہ ایک جہادی کشکش حملے میں مارا جاتا ہے تو اب اس پہ یہ ہے کہ اس سے جو وہ ایک تاثر ہے بین الحوامی طور پر کہ پاکستان جو ہے وہ جہادی قوتوں کو علاقار کے طور پر استعمال کرتا ہے اس کو بہت تقویت ملے گی تو یہ جو خودکش حملہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ڈانے بھی کہیں اور ملتے ہیں جا کے کیونکہ یہ بھی ایک کوئیسن مارک ہے ڈیفرنٹ حلقوں کی جانب سے اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے جی دیکھیں خودکش حملہ کا جو بیسکلی ایک سگنچر جو ہے مارڈس آپرانڈی ہے جہادی قوتوں کا یہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور قوتیں اس کو استعمال نہیں کرتی ہم نے تامنز کو بھی دیکھا ہے گزشتہ کئی دہائیوں میں یہ استعمال کرتے ہوئے سابق وزیراعظم ہندوستان کے راجیب گانڈی وہ بھی خودکش حملے میں مارے گئے تھے سری لنکا کے اندر لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خطے میں کون سی قوتیں ہیں جو کہ خودکش حملے کو یوز کرتی ہیں اس میٹھڈ کو اس میں جہادی قوتیں سرے پیرست ہیں تو جو تاثر پاکستان کے بارے میں ہے منفی ایکیٹی پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تعلقات ہیں جہادی قوتوں کے ساتھ وہ جو ان پر حملہ نہیں کرتی اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو پاکستان کے مخالف تھا تو وہ دیکھیں اپنا جسے کہتے ہیں کہ تاثر بنتے دیر نہیں لگتی کیونکہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ موجود ہیں اور دوسری جانب افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ صدارتی انتخابات جو ہیں تقنیقی مسائل کی وجہ سے ہی ملتوی کر دیئے گئے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان جو کوششیں کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مفاہمت جو ہے وہ کسی طور آگے پہنچ سکے کیا اثر پڑ سکتا ہے مفاہمت کی کوششوں پہ اس پورے الیکشن کی پوسپانمنٹ سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اپنا ملتوی کیا گیا ہے صدارتی الیکشن اس کا بھی شاید جو ہے ڈیریکٹ تعلق کو باتچیت کے ساتھ این ممکن ہے کہ طالبان نے کہا ہو کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ یہ انتخابات ہوں اور آپ ان انتخابات کو ملتوی کرائیں جب تک کہ ہمارے ساتھ آپ کی باتچیت جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتی تو میں سمجھتا ہوں این ممکن ہے کہ اس الیکشن کے ڈیلے کا وہ باتچیت کے ساتھ گہرا سکتے ہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں میڈیا میں جو ریپورٹس رہی خاص طور پر امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے کانگرس کو ایک 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 عملی پیش کی گئی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان کو سماجی دھارے میں لانے کے لیے ان کے لیے ملازمتیں پیدا کی جائیں یہ اس طرح کا طریقہ کتنا کارامت ہو سکتا ہے اس پورے پروسس کے لیے اس طرح کا طریقہ جو ہے وہ اس بات کو اسیوم کرتا ہے کہ جو طالبان ہیں جو جنگ جو ہیں وہ قومی دھارے میں مین سٹریم کے اندر جو ہے آنے کے قابل ہیں لیکن دکانیں کھول لینا یا کاروبار شروع کر لینے سے کوئی جو قوت ہے جو انتہا پسند قوت ہوتی ہے وہ قومی دھارے میں نہیں آتی یاد رہے کہ یہ خالی جنگ جو نہیں ہے یہ بزنس میں بھی ملوث ہیں اپنا ڈرگ سمگلنگ بھی کرتے ہیں کرنل انٹرپرائز بھی ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پریں کیونکہ طالبان اور جتنی بھی ملٹنسیز ہیں وہ ایک پولٹیکل ایکانومی چلا رہی ہوتی ہیں لیکن چکر یہ ہے کہ کیا یہ مین سٹریم سیاست میں آ سکتے ہیں بندوق کیے سیاست چھوڑ سکتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی قبل از وقت تسامشن ہے تینکیو کامران آپ کے تجزیر کا دوسری جانب عالمی معیشت کی ترقی جو ہے اس کی رفتار بھی کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہے اور اس کے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے وہ کافی حد تک حقیقت بنتے ہوئے سامنے آتے ہیں دنیا کی تمام بڑی سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی بھی آئی لیکن کرسمس کے بعد کرسمس سے پہلے ایک جو تھا وہ ایک ڈان فال تھا پورے سال پہ نظر ڈالیں تو دوہزار اٹھارہ میں تقریباً تمام بڑی امریکی کمپنیز کے شیئرز میں مندی ریکارڈ کی گئی اس سال اب تک امریکی سٹاک مارکٹ کا حجم تقریباً سات فیصد تک کم ہو چکا چین جو کے دوسری بڑی مارکٹ ہے وہاں اس سال سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کار تقریباً دو ٹریلین ڈالرز کا لاؤس کر چکے ہیں جبکہ یورپ کی بڑی مارکٹس میں بھی سال بھر میں دس فیصد سے زائد کی کمی دیکھنے میں آئی ہے عالمی مالیاتی فنڈ دوہزار انیس میں بینلوکومی تجارت کے حجم میں مسلسل دوسرے سال کمی کی پیشکوئی بھی کر چکا ہے پاکستان کی جانب چلیں تو کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس بھی اس سال تقریباً چھ فیصد تک گر چکا ہے جبکہ بینلوکومی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ یعنی کرز اتارنے کی جو صلاحیت ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ کم کر دی ہے اب ان معاملات میں عمران خان حکومت کی معاشی ٹیم ملک کو کہاں تک نکال پائے گی اس بہران سے یہ سوال تو شاید ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے اس کا جواب لینے کے لیے لیکن دوہزار اٹھارہ جس میں تحریک انصاف کی حکومت بنی وہ معاشی لحاظ سے کیسا رہا اس کو ہم جانتے ہیں اس لیپورٹ میں پاکستانی معاشیت نے دوہزار اٹھارہ تین مختلف حکومتوں کی معاشی پالیسیوں کے تحت گزارا مسلم لیک نواز سے نگران حکومت اور پھر عمران خان کے وزیراعظم بننے تک معاشی پالیسیوں پر بے یقینی ٹھائی رہی اس بے یقینی نے خاص طور سے عوام کو براہ راست متاثر کرنے والے معاشی مسائل میں اضافہ ہی کیا سال کے پہلے چھ مہینوں میں پاکستانی حکومت کو تین اشاریہ چھے ارب ڈالرز کے بیرونی کرس کی ادائیگیاں کرنی پڑی یہ ڈالر کے مقابلے میں رفعہ کی قدر میں بڑی کمی کا باعث ہونا شرنمو میں کمی ہوئی اور حکومت کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ پاکستان کے معاشی اشاریے پچھلے اٹھارہ ماہ میں اب تری کا شکار رہے اس کی ایک وجہ مسلسل بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ ہے جس کی بڑی وجہ تھی حکومت کی نرم مالیاتی پالیسی ہیں اور اس کے علاوہ روپے کو مصنوعی طور پر مستحکم رکھنے کی پالیسی نے بھی سب تری میں اہم کردار ادا کیا جو آپ کو دوہزار اٹھارہ میں مشکلات نظر آئی ہیں ان کی وجوہات کافی پہلے کی ہیں اور بڑی بیسک قسم کی وجوہات ہیں یقیناً دوہزار اٹھارہ کی امید تو بہت تھی لیکن وہ امید اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ جو بیسک ایکانوم کی فانڈیشنز تھیں وہ کمزور ہو گئی تھیں حکومت پاکستان کی آداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے ریکارڈ ساٹھ اشاریہ نو ارب ڈالرز کی درامداد کی پاکستانی برامداد اس کی درامداد کے آدھے سے بھی کم یعنی معیشت کا تقریباً سات فیصد رہی جس کا نتیجہ سنتیس اشاریہ سرسٹھ بلین ڈالرز کے تجارتی خسارے کی صورت میں نکلا اگست میں عمران خان حکومت کو کنٹرول سنبھالتے ہی ملک چلانے اور بیرونی کرزوں کی ادائیگیوں کے لیے دوست ممالک اور آئیم ایف سے مدد لینے کو زیر غور لانا پڑا عالمی مالیاتی فنڈ سے کسی بیل آؤٹ کی درخواست سے پہلے انکار اور پھر باقاعدہ درخواست کی گئی مذاکرات کے بعد آئیم ایف کی جانب سے کسی مجاوزہ بیل آؤٹ کے لیے جو شرائط دی گئیں اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک ملک کے محصولات کے نظام کو بہتر بنانے کی بھی تھی پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح صرف تیرہ فیصد ہے جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے پاکستان کو بھرتے خسارے سست معاشی ترقی اور ذرہ مبادلہ کے زخائر میں مسلسل کمی کے چیلنجز کا سامنا ہے دوہزار انیس دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں زیادہ مشکل سال ہوگا جس میں انفلیشن بھی ہوگی انیمپلاہمنٹ بھی بڑھے گی گروت بھی کم ہوگی اور اس کو ایک قسم کا بڑا امپورٹن قسم کا سال سمجھا جائے گا کیونکہ جو اس سال میں آپ پالسیز ایمپلیمنٹ کریں گے ان کی وجہ سے دوہزار بیس اور اکیس میں امید یہی ہونی چاہیے کہ کنڈیشنز بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے ورڈ بینک بھی دوہزار انیس میں پاکستان کی معاشی شرع نمو میں کمی کی پیشکوئی کر چکا ہے ہم نے پاکستان کی معاشی شرع نمو مالی سال انیس میں چار آشاری آٹھ فیصد رکھی ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ کے پانچ آشاری آٹھ فیصد کے مقابلے میں بہت کم ہے حکومت کی چین ساؤدی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوست ممالک سے مالی مدد کے حصول کی کوششوں کا نتیجہ بیجنگ کی جانب سے سرمایہ کاری کے وعدوں ریاد اور عبدابی کی جانب سے عربوں ڈالرز کی سپورٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے تاہم عالمی ماہرین کے مطابق پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ناکافی اور عرصی حل ثابت ہوں گے پاکستان اور دنیا بھر کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں آج آپ باقی بہت سی خبروں کے علاوہ اس خبر کی تفصیل بھی پڑھ سکیں گے جس میں پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں کیام امن اور مسالحت کی کوششوں کو محتاط طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے وائس آف امریکہ کی سپیشل رپورٹ کلاس روم میں فنیچر نہیں ہے سٹیٹ اف ایڈکیشن چھ سات گاؤں میں اسکول نہیں ہے کوئی بھی بھی نہیں ہے اور کرکی بھی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے یہ بچے کیتوں میں جاتے ہیں وہاں پہ پیشاپ کرتے ہیں اگر یہ کیتوں میں خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ساتھ زیادی کرے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے نہ ہمیں گورنمنٹ وفنڈ دیتے ہیں دیکھئے پروگرام بیو تری سکسٹی میں شام ساڑھے سات بجے صرف آج نیوز پر پاکستان کے بنیادی تعلیمی اداروں سے مطالق سپیشل رپورٹس کا یہ سلسلہ آپ اگلے ہفتے سے پروگرام میں دیکھ سکیں گے میامار سے جان بچا کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے لاکھوں روہنگا یہ سال غیر یقینی میں ہی گزار رہے ہیں اکانکت حضہ نے روہنگیا پر ڈھائے جانے والے مظالم کو نسل کشی قرار دیا ہے اور پھر ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان نے بھی میامار حکومت اور فوج کی کاروائیوں کو نسل کشی قرار دیا ہے روہنگیا وطن واپس جانے سے ڈرتے ہیں لیکن بنگلہ دیش میں بھی نہ انہیں تعلیم حاصل کرنے دی جاتی ہے اور نہ ہی کام کرنے کی اجازت ہے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اس ریپورٹ میں بنگلہ دیش کے کوکسس بازار میں پھیلے کیمپوں میں لاکھوں روہنگیا مہاجرین غیر واضح مستقبل کی وجہ سے بے یقینی اور دربدری کا شکار ہیں درنال اقوامی نگرانی نہ ہونے اور ان کی سلامتی کو لاحق خطرات کے پیش نظر رضا قرانہ واپسی کے منصوبے گزشتہ ماں مؤخر کر دیے گئے انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایک وکیل کا کہنا ہے کہ ایک دور دراز روہنگیا پناہ گزینوں کی آبادکاری کے لیے بنائے جانے والے ایک کمپاؤنڈ کی سامنے آنے والی ویڈیو فوٹیج باعث تشویش ہے جزیرے میں سلاب کی صورتحال کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یون ایچ سی آر کو وہاں تک رسائی نہیں دی گئی تاہم بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جزیرے پر سلاب آتے رہتے ہیں اور یہ خطرناک ہے روہنگیا آبادی پر اس کے دیر پہ اثرات کا احساس تو شاید بعد میں ہوگا مگر جان کہتے ہیں طویل عرصے تک تعلیم سے دوری نقصان دے ہیں اس وقت کیمپوں میں تعلیم تک بازابتہ رسائی نہیں ہے ہم سے بات کرنے والے روہنگا کے خیال ہے کہ یہ صورتحال بچوں اور نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کیا روہنگیا آفراد کبھی میان امار واپس جا بھی سکیں گے یا نہیں گزشتہ ڈیڑھ برس کے دوران دو سو کے قریب روہنگیا دہاتوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا جس کے بعد ان دہاتوں کی ملکیت پر سوال یا نشان باقی ہیں ان ساری حقوق کے ایک وکیل کہتے ہیں کہ سرکاری ریکارڈ سے جائز ملکیت ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کی ترخواست کی جائے ان کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں وزارت داخلہ کے ریکارڈ آفس میں اس زمین کی ملکیت کے بارے میں تمام ریکارڈ موجود ہیں بینور اقامی برادری کو چاہیے کہ وہ حکومت سے کہے کہ تمام ریکارڈ پیش کرے تجیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ دنیا کے نصدیک مینمار کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر نسل کشی کر رہا ہے مینمار کے اہتدار مسلسل اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں حکومت ہمیں آنپڑڑک رہی ہے تاکہ وہ یہ الزام لگا سکیں کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن ہیں جنہیں دنیا کے بارے میں کچھ علم نہیں اور وہ اس ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تاہم اب نئے سال کی آمد ہے کیمپوں میں موجود بہت سے روہنگیہ افراد ایک پر آمن مستقبل کی دعا کر رہے ہیں سٹیف سینفرڈ کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ پاکستان میں اس وقت ایسے کئی ادارے اور کاروبار موجود ہیں جو منفرد آئیڈیاز پر کام کرنے والے نوجوانوں کو ایک ہی چھت پلے ان کے کاروبار کو پروان چڑھانے کی تربیت اور مواقع فراہم کرتے ہیں انہیں انکیوبیٹرز کہا جاتا ہے لاہور میں اب ایک ایسا انکیوبیٹر بھی کام کر رہا ہے جو خاص طور پر خواتین انٹرپرنیورز کے لیے بنایا گیا ہے اس بارے میں مزید جانیں گے لاہور سے سمن خان سے آسٹریلیا سے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے والی لاہور کی صدف احمد پہلی ایسی انٹرپرنیور ہیں جنہوں نے لاہور میں بچوں کی سطح پر ریبوٹیکس کلب متعارف کر آیا ہے ہم انجینرنگ بہت ارلی ایج پر لے کر آئے ہیں پرپس سٹارٹ کرنے کا یہ تھا کہ ہر بچے کے اندر کریوسٹی بلڈنگ ہوتی ہے انہیں کریوسٹی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ پلاتفارم سٹارٹ کیا ہے صدف نے یہ پروجیکٹ اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا اس منفرد آئیڈیا کو پذیرائی بھی ملی لیکن اسے باقاعدہ بزنس کی شکل دینے کے لیے انہیں پیشاورانہ مہارت کی ضرورت تھی جو انہیں مل رہی ہے وومن انویشن نیٹورک سے وین ایک ایسا انکیوبیشن سینٹر ہے جو پنجاب کمیشن آن دی سٹیٹس آف وومن کے تحت جولائی دوہزار سترہ میں شروع ہوا پہلے بیچ میں ایک سال کے لیے پنرہ کمپنیوں کو منتخب کیا گیا جن میں سے کچھ پہلے سے مارکٹ میں موجود تھی جبکہ بعض اپنے کام میں بلکل نہیں تھی ایک کو ویٹنگ سپیس ہے جہاں پہ وومن آکے اپنے آئیڈیاز کو انکیوبیٹ کر سکتی ہیں بزنس ٹریننگز دی جاتی ہیں یہاں پہ پرودک ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ مارکٹ ڈیولپمنٹ مارکٹ میں کس طریقے سے جانا ہے سکیلی بیلیٹی آپ کا بزنس کس طریقے سے سکیل ہو سکتا ہے اور جتنی بھی ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں ایک سٹارٹ اپ کو سکسیسولی چلانے کے لیے وہ سب ٹریننگز یہاں پہ دی جاتی ہیں ہماری اس نے بڑی ایکسٹینسیف فائنینشل اور مارکٹنگ اور منیجمنٹ کی ٹریننگز ہیں جسے ہمیں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے ڈیفرنٹ آئیڈیاز ملتے ہیں اور ہماری پچ شارپ ہوتی ہے خواتین پاکستان کی کل آبادی کا 49.1 فیصد ہے لیکن پاکستان کی 32 لاکھ انٹرپرائز میں خواتین کا حصہ تقریباً دو سے ساڑھے تین فیصد ہی ہے اس تناسب کو بڑھانے کے لیے اس سینٹر میں غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے نانو ٹکنالوجی کو یوز کر کے وارٹر کلینلنیس کرنے کا وہ بھی ایک سٹارٹ اپ ہے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ایک خاتون ہے جن کی اپنی ایک ٹراول ایجنسی ہے تو مختلف قسم کے ایڈوکیشنل ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ہیں کچھ ٹریڈیشنل سٹارٹ اپس بھی ہیں جیسے کہ ایک اپ کے کمپنی ہے خاتون کی سو ہر طرح کے سٹارٹ اپس موجود ہیں خواتین گورنمنٹ کالوج یونیورسٹی میں بنے اس سینٹر میں آ کر کام کرنے کی پابند نہیں وہ گھر میں بیٹھ کر بھی انکیوبیٹر کے ماہرین سے رابطے میں رہ سکتی ہیں اس پائلٹ انکیوبیٹر کی کامیابی اور اس سے حاصل ہونے والے تجربے کی بنیاد پر پنجاب کمیشن برائے حقوق کے خواتین اسی طرز کے انکیوبیٹر مستقبل میں پنجاب کے نو ڈویشنز پر بنانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے سمند خان وائس آف امریکہ لاہور اور اب چلتے ہیں سکھر جہاں ہندوں کا سب سے بڑا مقدس مقام شریص سادھو بیلا دو سو سال سے موجود ہے نو اکڑ پر پہلا یہ مقام درائے سندھ کے بیچ ایک جزیرے پر قائم ہے اس آستان کی خاص بات یہاں پر موجود لائبریری ہے جس میں مختلف زبانوں میں لکھی گئی نایاب کتب کا ایک خزانہ موجود ہے سادھو بیلا ہمیں لے کے جا رہی ہیں کرن مرزا دریائے سندھ کے پانیوں میں گھرا پانچ ہزار ایک سو پیسٹھ اسکوائر فٹ پر محیط سادھو بیلا پاکستان میں رقبے کے لحاظ سے ہندو مذہب کا سب سے بڑا مقدس مقام ہے یہاں تک پہنچنے کا واحد ذریعہ کشتی ہے سادھو بیلا ایک جزیرہ تھا اٹھارہ سو تئیس میں بابا بنکھنڈی مہاراج جن کا نام اورشن علی بابا بالچن جی تھا وہ نیپال سے رٹن کرتے ہوئے یہاں جب سندھو ندی پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ انہوں نے وشرام کیا تھا اس دھرتی ماتا نے ان کو اتنا پیار دیا کہ وہ یہی رہ گئے سادھو بیلا کے اندر موجود عمارات فن تعمیر کا دلکش نمونہ ہے ان میں سفید سنگے مرمر کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ دروازے پر بڑے نقشونگار ہندوستان کے علاقے جیپور کے کاریگروں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہیں سادھو بیلا آستان میں دور دراز سے آنے والے یاتریوں کے لیے رہائش کا خاص بندوبست موجود ہے یہ تاریخی مقام نہ صرف عبادت اور سیاحت کے لیے مقبول ہے بلکہ صدیوں سے علم و تدریس میں دلچسپی لینے والوں کی منزل بھی ہے یہاں ایک لائبریری موجود ہے جس میں ہندی اور سنسکرت زبانوں کی لا تعداد اور کئی انمول کتب کا زخیرہ ہے ان سے نہ صرف ماضی میں سادھو فیضی آب ہوئے بلکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے یہاں پر جو موجودہ گدی نشین ہیں آچاریہ سوامی گوری شنکر دازی مہارات جو بھارت سے آتے ہیں پچھلے چار سال ہو گئے ہیں وہ آ رہے ہیں سادھو ہیں پارٹیشن سے پہلے یہاں مہنت بابا ہرنام داز تھے تو اس سمیے میں بہت سے سادھوز یہاں پر رہتے تھے ان کو یہاں کے جو موجودہ سادھوز تھے آچاریہ سادھوز تھے وہ ان کو ویڈیا دیتے تھے ان کو پڑھاتے تھے ابھی ان کا کم ہونا یہ ہے کہ یہاں پر سنسکرت جاننے والے بہت ہی کم ہیں کوئی سادھو بیلا دل میں منت لیے آتا ہے تو کوئی سیر کی خاطر اور کوئی علمیں اضافہ کرنے یہاں کی تاریخی درودیوار سب ہی کو خوش آمدید کہتی ہے کرن برزا محصف امریکہ سکھر یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی اسوداللہ خالد کو اجازت بھیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی